یورپی ملک یونان نے بھی اپنے ہاں چند لاکھ یوروز کی سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے پانچ سال کی ریزیڈنٹ پرمیٹ کے سکیم مطارف کروا رکھی ہے جسے گولڈن ویزا کہا جاتا ہے یونان کے اس گولڈن ویزے کے حامل افراد پوری یورپی یونین میں ازادانہ طور پر منتقل ہو سکتی ہیں رہائشی اجازت نامہ خریداروں کے خاندان کے افراد پر بھی لاکھو ہوتا ہے اور ایسے رشتہ داروں کو بھی پانچ سال کا ویزا ملتا ہے یکم سبتمبر سے پہلے تک قانون یہ تھا کہ دو اشارہ پانچ لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کرنی یا اتنی قیمت کا کوئی مکان خریدنے کے بعد یونان کا گولڈن ویزا حاصل کیا جا سکتا تھا تاہم اب یورپی یونین سے باہر کے کسی بھی ملک کا کوئی شہری جو یونان کا گولڈن ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یونان کے بڑے شہروں یا جزائر میں آٹھ لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی تاہم کئی دیگر علاقوں میں صرف چار لاکھ یورو کی سرمایہ کاری کی شرط رکھی گئی ہے یونان کے وزارت خزانہ کے مطابق خریدی گئی جائدادیں کرائے پر تو دی جا سکتی ہیں لیکن انہیں ائر بی ان بی جیسے پلیٹ فارمز پر ہالیڈے ہومز کے طور پر کرائے پر نہیں دیا جا سکے گا ملکی وزارت خزانہ کے مطابق سال دو ہزار تیس میں یونان میں گولڈن ویزوں کے اجرا سے ڈھائی اربیورو کی آمدن ہوئی تھی گزشتہ سال یونان میں گہر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے مکانوں کی کریداری کی کل آٹھ ہزار پانس سولہ درخواستے جمع کرائی گئی ہیں اور ان میں سے اٹھارہ سو دو سرمایہ کاروں کو املاقی کریداری کی اجازت بھی مل گئی تھی یونانی میڈیا کے مطابق حال یا برسوں میں گیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے ڈیل سٹیٹ کی کریداری کے باعث اپارٹمنٹس اور مکانات کی قیمتوں میں نمائیں اضافہ ہوا ہے تاہم یادگاروں کے فرحست میں شامل مکانات اب بھی سستے ملیں گے دوسرے لفظوں میں دو اشارہ پانچ لاکھ یورو کے لیے ویزے کی ایک خاص قسم اب بھی موجود ہے اس کا مقصد ان سرمایہ کاروں کے لیے راستہ کھلا رکھنا ہے جو یادگاری گھر کھریدیں گے اور کانونی تقاضوں کے مطابق ان کی مرمت بھی کرواتے رہیں گے